لکھنو کے چنہٹ علاقے میں لوگوں کی جن سنوائی کے لیے سانسد نے چوپال لگائی جس میں کئی محلاؤں نے سرکار میں تینات ادھکاریوں کی پول کھولی محل لالگنج کے سانسد کوشل کشور نے چنہٹ کے سمرہ گاؤں کے سرکاری اسکول پریسر میں چوپال لگائی جس میں سانسد کے ساتھ ساتھ راجت سو تحصیل بجلیوی بھاگ اور گاؤں کے پردھان بھی موجود تھے سانسد کوشل کشور نے جن سنوائی کے دوران ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ جل سے جل لوگوں کی سمسیہ کا ندان کیا جائے سال بھر پہلے دے رہا ہوں تے کہ بھئی جی اسار ہم دے ان کا آگا جی اور وہ وہ بھلاک مہ دیا ہیں ان کا کہا کہا تھے سکریٹری صاحب ان کا دہن دیا ہے نائی آوا سال بھر سے نہیں بنا پیسہ ای بے لیکن کاغت تو تین بار لگائیں دوری کی بھئی ہمارو ہموں پیسہ جائے دوائی پانیا کام مجوری کرے جائیتے ہیں کس بات کا پیسہ کام کرے جائے بھئی پینسن کے لیے جنتہ سے سیدھا سمباد کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بھی آپ گراؤنڈ زیرو پر آ چکے ہیں اور چوپال کے ذریعے سیدھے ان سے جنسنوائی کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی مددے پر باتشیت کرنے کے لیے مولا جنس کے سانسد کوشل کی شوجی موجود ہے سر تمام جو لوگ شکایتیں لے کر کے آئے تھی چاہے وہ مہلائیں تھی چاہے وہ بزرگتی سیدھا انکار آ رہا تھا جو سرکار کے جو ادھینست جو افسر ہے تینات کیے گئے ان کی جنسنوائی نہیں ہوتی کیسے افسروں پر کاروائی ہونی چاہیے یا پھر ایک لیسنگ ملنا چاہیے ابھی تو آج میں نے چوپال لگائی تھی اس سمدھ میں کی کیا کیا پرابلمس ہیں تو یہ سمرا گاؤں میں بلاگ چنہٹ ہے تحصیل صدر ہے اور بیدان سبا چھتر اس کا جو ہے بیکٹی ہے چوپال میں کچھ مہلائوں کی سکایت آئی راشن کارڈ کی کچھ لوگوں کی سکایت آئی پنسن کی اور کچھ لوگوں کی سکایت جو رہی ان کی نالی کی اور سڑک کی رہی زیادہ تر تو اس میں جیسے کچھ لوگوں کے آئی شمان بھارت میں کارڈ بھی نہیں بنے تو اس کے لیے ادھکاریوں سے ویڈیو صاحب تھے تحصیل دار جی تھے ان سے بول دیا باتشیت ہو گئی ان سے تائم اکتہت کر دیا گیا کہ ستائیس تاریخ کو جن لوگوں کے بھی راشن کارڈ کے سمبند میں ہیں سرم بیباک کے کا ریجیسٹریشن ہونا جو مزدوری کرتے ہیں بیدوہ بکلانگ میں اور برداؤں کا جو پنسن ہونے کا ہے ان کی اور آسن کارڈ کے لوگوں کی آئی شمان بھارت کا کارڈ بننے کی یہیں پر اس اس تھان پر ستائیس تاریخ کو سمرہ میں گیارہ بجے سے یہاں پر کیمپ لگے گا اور آن لائن کرا کر کے سب کمپیٹر لے کر کے سکریٹریش آب آئیں گے ادھکاری ویمن بھاگوں کے آئیں گے ان کو جن کی جو پرابلمس ہیں اس کو آن لائن کرائیں گے آن لائن کرا کر کے ان کی سمسیہوں کا نیدان کریں گے کچھ جمینیں بی بی ڈی نے کبجہ کر رکھی ہے یہاں پر اور کچھ بھوم آفیاں نے نالے پر معلومہ کبجہ کر لیا گلیارے پر کبجہ کر لیا چکرور پر کبجہ کر لیا چارہ گاہ کی جمین ہے تلاب کی جمین ہے ان پر کبجہ کرا کر کے اور گرام سماج کی جمین پر کبجہ کر کے بڑی بڑی بلنگے بنا لینے کا کام کیا ہے بی بی ڈی نے جو ابھی یہاں کے پردھان نے باقیادہ اس کے ریکارڈ پرسطت کرنے کا کام کیا تو اس سمبت میں معلوم ہے سپریم کورٹ سے کوئی ایک ہشتے ملا ہے اور وہ جو ہشتے ملا ہے اس کو دیکھ کر کے اور اس پہ پھر سے ایک سپریم کورٹ جا کر کے اس کو ہشتے کو نیرس کرائیں گے اور جو کاروائی تحصیل دورہ کی گئی ہے اس کا کاروائی کو لاغو کرانے کا کام کریں گے تاکہ یہاں کی جمین چھوٹے اور بیچارے نیراسی طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو جمین آبنٹی تھو ان کو بھی آواز مل چکے بھو مافیاوں کی خلاف آپ کئی سمیسے لڑائی کر رہے ہیں زمین قبضے داری کے کئی معاملے آپ میں دیکھئے ہیں لکھنوں پولیس پر آپ نے سوال بھی کھڑے کر رہی ہیں کیا لگتا ہے پولیس کے پرابہوں سے اس طریقے کی باتیں ہوتی کہ زمین قبضہ کر لیا اور پیڑت کو اور پیڑا دی جاتی ہے دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے بھو مافیا جیدہ آبی ہیں اور پولیس کا ماملہ تھا اس میں ریپورٹیں لکھی جاتی تھی اور کبھی حل ہوتی تھی کبھی نہیں حل ہو پاتی تھی جیسے یہاں ہی ایک بھو مافیا کا نام ہے لیکن اس پر کاروائی نہیں ہو پائی تو آپ تو یہاں پر کمیشنری سیسٹم بن گیا ہے پولیس کا اور تیرہ IPS یہاں پر نیوکت ہو گئے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے چودیسیل پاور بھی پولیس کو مل گئی ہے یہاں پر لکھنوں میں اب ایسے بھو مافیوں کے خلاف کاروائی بھی ہوگی جیل بھی جائیں گے اور جمین جو جو عویت قبضہ کی ہے نیچی طریقے سے وہ چھوٹے بھی کیندر سرکار کی کئی ہو جنا ہے ایسی جو آم جنتہ کے لیے فری آف کاؤسٹ ہے یعنی موفت ہے اور آپ نے منچ سے بھی کہا کہ کن لوگ لے نہیں پاتے اس کا یوز نہیں کر پاتے عدھکاری کی برابر ذمہ داری نہیں ہوتی کیونکو جاگرک کیا جا آپ جن تک بیچ میں جا کر کے جمعیداری تو ہے صحیح بات ہے اور اس کے لیے بتایا بھی جاتا ہے اس کے لیے جو سوچنا بیواغ بھی اپنے بورٹ بھی لگاتا ہم لوگ بھی میٹکوں میں بتاتے ہیں لیکن گریب آدھکی جو ہے کچھ چیزوں کو جو لاب ملنا اس کو ہمت نہیں جوٹا باتا کہ ہم جائیں جیسے مالیا کی اسٹینڈ اپ یو جنا میں ہے اسٹارٹ اپ یو جنا میں ہے لوگوں کی اتنے فائدے مل رہے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس میں لون کی پھر بھی وہ لوگ نہیں بینک میں جا کے اپلائی کرتے تو اب اس کے لیے جو ہے سرکار لگاتار پریاس کر رہی ہے تو چونکہ ڈرے ہوئے لوگ تھے اس کے پہلے جو لوننگ ہوتی تھی اس میں گارنٹی لگتی تھی لوگوں کی جمینیں کرکی ہوتی تھی لوگوں کے گھر کرکی ہوتے تھے پیسہ دینے میں لوگ بھاگے ہوتے تھے جیل چلے جاتے تھے تو اب یہ ایسا نہیں ہے اس لئے ابھی ڈرے ہوئے ہیں لوگ لیکن دیرے دیرے جو ہے ابھی بھی کروڑوں لوگوں کو اس کا پورے دیش میں فائدہ ملا ہے اور دیرے دیرے لوگ اس کا لاب اٹھانے کا کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں آنے والے سمیں میں جو شبہ دائیں مل نہیں ہیں پورا دیش ہمارا پوری طریقے سے گریب آدمی ایک مکھ دارہ سے جڑے گا اور وہ آرثی روپ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بہتر گھر اپنا بنائے گا تو بہتر راجیوں پردیش بھی بنائے گا تو یہ تھی ہمارے ساتھ محلال گن کے سانسط کاشل کسور جی جن کا صاحب طور سے کہنا ہے کہ آم جن مانس کو وہ پوری سو بدائے دی جائیں گی جو سرکار آم جن مانس کے لائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان بھو مافیاؤں کے خلاب سرکار سک کاروائی کرے گی جو آم جن مانس کو بہت پریشان کر رہے ہیں لکھناو سے بیڈے جانلے سانکیت تیواری کی ساتھ سیبا شرما لائچ پیڑے